ہیلو فرنڈز میرا نام ہے شاشوت اور دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فیزکس میں اچھے ٹپس اینڈ ٹرکس کیا کیا ہوتے ہیں یعنی کہ فیزکس میں پاس کرنے کا طریقہ کیا کیا ہوتا ہے یعنی کہ بہت سارے بچے یہاں پر میرے کو کومنٹ کر رہے تھے کہ فیزکس میں پاس کرنے کی کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس بتائیے تو میں نے سوچا آپ سبھی کو بتا دیتا ہوں فیزکس میں پاس کرنے کی ٹپس اینڈ ٹرکس سو پلیز دوستوں اس ویڈیو کو آپ پورا اینڈ ٹک کی ضرور دیکھے گا دوستوں آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا ایسے لائے فیزکس میں اچھے انگ تو دوستوں اسی سب چیزوں کو آپ فالو کرتے رہیے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئے مہمانوں سے ریکویسٹ ہے جتنے بھی نئے مہمان آئے ہمارے اس ویڈیو پر وہ پلیز ہمارے چینل کو سائٹ میں دیا گیا سبسکرائب والا بٹن اس سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبالیں جسے آنے والے ویڈیوز کے نوٹریفکیشن آپ سب کو آپ کے فون میں مل سکے دوستوں آئیے جانتے ہیں فیزکس میں ٹاپ کرنے کے کیا کیا طریقے ہو دوستوں چلیے دوستوں سائنس کے ودیارت ہی سال بھر پڑھائی میں لگے ہی رہتے ہیں لیکن فائنل اگزام کے سمائے کیا پڑھیں اور کیا چھوڑیں اس ادھیڑ بون میں پڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کی اس سمسطے میں بڑھ جاتے ہیں اور کنفیوزن میں اپنا آتم وشواس گوہ بیٹھتے ہیں دوستوں آپ سبھی لوگ اگزام کے سمائے یعنی کی جو ابھی آپ کا سمائے چل رہا ہے اس میں آپ اپنا آتم وشواس اپنا پورا وشواس کھو دیتے ہو اپنی پریقشہ کو لے کر کے تو نیسندے فیزکس کافی سکورنگ سبجیکٹ ہے جی ہاں دوستوں فیزکس کافی سکورنگ سبجیکٹ ہے اگر آپ کو آتی ہے تب اگر نہیں آتی ہے تو بہت فیل بھی ہو جاتے ہیں فیزکس میں اور باروی کے لیے بہترین ریزلٹ کا دامومدار کافی حد تک اس وشے پر نربھر کرتا ہے کیونکہ اس وشے میں آپ کے آپ کے جو تھیوری ہوتی ہیں آپ کے جو ڈیریویشن ہوتے ہیں وہ زیادہ آتے ہیں اور ہاں یہاں پر پریکٹیکل کے انکوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے اس میں ذرا سی محنت کر کے شد پرتیشت انکہ آسانی سے پائے جا سکتے ہیں آئیے بات کریں گے سٹوڈنٹس دوارہ عام طور پر کی جانے والی گلتیوں کی یعنی کی فیزکس میں آپ کون سی گلتیاں کرتے ہو کس پرکار انہیں سدھارا جا سکتا ہے تو کچھ گلتیوں کو میں آپ سب کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستوں تو پوری گلتیاں آپ اپنی جو گلتیاں کرتے ہو وہ پوری اچھے سے سنتے رہے گا دوستوں تو یہاں میں نے ہیڈنگ ڈال لکھی ہے سامان گلتیاں تو چلیے دوستوں ایک ایک کر کے آپ کو آپ کی گلتی بتاتے ہیں فیزکس کے ویبھن چیپٹر کے کانسپٹ کوتار کی گھنگ سے سمجھنے کے بجائے رٹنے کی پروتی یہ آپ کی پہلی گلتی ہے آپ اس کو سمجھنے کے بجائے رٹنے کی کوشش کرتے ہو فیزکس اور کیمیسٹری ہو گیا اور آپ کا میتھمیٹکس ہو گیا یہ تینوں سبجکٹ آپ کی رٹنے کے لیے نہیں ہیں یہ تینوں آپ کی پڑھنے کے لیے ہیں آپ کی سمجھنے کے لیے آپ کی دماغ لگانے کے لیے ہیں دوسری گلتی ڈیریویشن کو سرسی طور پر پڑھنے سے کبھی نہیں سمجھا جا سکتا یعنی کہ آپ سوچوں کی ڈیریویشن لکھا ہے آپ کا آپ اس کو پڑھ لو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے تو ایسا نہیں ہونے والا ہے اس کے لیے آپ کو کوپی پر سٹیپ بائی سٹیپ لکھنا ہوگا تبھی سموچے تدام میں کو سمجھنا اور یاد کرنا پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے اور جب تک کہ آپ یہ نہیں سمجھو گے جب تک کہ آپ کوپی پر لکھ کر کے نہیں سمجھو گے تب تک کہ آپ کو فیزکس کے ڈیریویشن نہیں سمجھ میں آنے والے ہیں تو فیزکس کے ڈیریویشن کو سمجھنے کے لیے آپ کسی اپنی کوپی پر لکھئے کسی کوپی پر رف ورک کی کیجئے اپنے ڈیریویشن ٹھیک ہے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا دوسری گلتی آپ کی ضروری سوالوں کو بلکل چھوڑ دینے کی لاپرواہی آپ ضروری جو سوال ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو کبھی کبھی آپ سوستے ہو کہ یہ والا سوال نہیں آ سکتا ہے دوستو ایسا کچھ نہیں ہوتا کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا کی پیپر میں کیا آنے والا ہے اس لئے آپ کبھی کچھ اپنے سوالوں کو چھوڑا مت کرو ٹھیک ہے جو سوال آپ کو بتایا جائے سکول میں بتایا جائے کوچنگ میں بتایا جائے پھر کسی پر بھی بتایا جائے آپ وہ سوال ضرور دیکھا کرو سب ہی ایمپورٹنٹ ہی سوال آپ کو بتایا جاتے ہیں ان سی آلٹی کی بک کو نظر انداز کرتے ہوئے گائیڈز پر پوری طرح سے نیر بھرتا سب سے مین پوائنٹ آپ کی ہے ان سی آلٹی بک آپ نہیں پڑھتے ہو آپ گائیڈز پر پورا بھروسہ کر لیتے تو ایسا نہیں ہوگا دوستو آپ کا پورا پیپر ان سی آلٹی سے ہی آتا ہے اب آپ دونوں چیز کے بیچ میں کنفیوز ہو جاؤ گے ایک تو ان سی آلٹی کی بیچ میں ایک اپنی گائیڈز کے بیچ میں دوستو گائیڈز جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ان سی آلٹی کی ہی ہوتی ہیں بگر دوستو آپ کو میں آج گائیڈز میں اندر بتا دیتا ہوں جو کتاب آپ کی ہوتی ہے ان سی آلٹی یہ اس میں پورے چیپٹرز دی رہتے ہیں اور جو آپ کی گائیڈز ہوتی اس میں کم کر کے چیپٹرز دی رہتے ہیں اور جو ایمپورٹنٹ چیپٹر ہوتے ہیں اس میں کیول ایمپورٹنٹ ہی بتایا جاتے ہیں آپ کو گائیڈ میں یہ میں گائیڈ کی بات کر رہا ہوں اور یہ جو ان سی آلٹی کی بک ہو گئی اس میں آپ کو سارے چیپٹرز مل جاتے ہیں چاہے وہ ایمپورٹنٹ ہو چاہے نہ ہو ٹھیک ہے تو کبھی کبھی آپ کے ایمپورٹنٹ جو نہیں ہوتے ہیں ان میں سے آ جاتا ہو کبھی کبھی آپ کے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں تو ان میں سا جاتا ہے تو اگر میری سلام آنو تو آپ اپنی انسیالٹی بک سے پلس گائیڈ سے ضرور پڑھو دوستو آپ اپنی دونوں چیزوں سے پڑھنے کی کوشش کرو اپنی بک سے بھی پڑھو اپنی گائیڈ سے بھی پڑھو دونوں چیزوں کو برابر دیکھتے رہو اب ہم آپ کی گلتیوں کو صدھارنے کے طریقے بتائیں گے کیسے صدھاریں اپنی گلتیاں دوستو یعنی کہ آپ جو پریکٹیکل دینے جا رہے ہو اس پریکٹیکل کی تیاری آپ کو شویم کر لینے چاہیے سمبھاویت گلتیاں اور اسافدھانیوں کے بارے میں پہلے سے چوکس رہیں اور دھیان نکھے کی ایکسپریمنٹس میں سمست سرکٹس آپ کے کنیکشنز اہی طریقے سے کنیکٹ ہو جانے چاہیے آپ اگر ایکسپریمنٹ کر رہے ہو کوئی تو آپ اپنے سرکٹس کو ضرور دھیان دو کیونکہ آپ کے سبھی سرکٹس آپ نے لائن پر لگے ہوئے ہیں کی نہیں لگے ہوئے ہیں انیتیا سٹیک نتیجے سے مل پائیں گے ٹھیک ہے آپٹکس اور ایکسپریمنٹس میں آپ میں آنکھوں کا اصطر آپٹکس نیڈل کے کیول لیول پر ہونا چاہیے آپ کے لیول پر آپ کے آنکھیں ڈٹی رہنی چاہیے کتنا لیول گھٹ رہا ہے کی بڑھ رہا ہے ایک اور پوائنٹ آپ کا وائی فا اور آپ کا آپٹکس میں سیمی کنڈکٹر تطھا کرنٹ الیکٹسٹی کے چیپٹر پر ویشیز دھیان دے بہت ایمپورڈنٹ ہوتے ہیں ان چیپٹرز ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے تھیوری کی دوستوں تو سبھی چیپٹر کے پوائنٹ پر پوائنٹ نوٹس آخری سمیں ریویزن کے کافی اوپیوگی ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو ہمارے چینل پر بھی بتایا جاتے ہیں تو بھرسک پریاس کرنے پر بھی نوٹس انسیارٹی کی ٹیکسٹ بکس کے تیار کیے جاتے ہیں اور ٹیچر دوارہ پڑھائے گئے بتائے گئے مہتپور ٹاپک پر پورا دھیان دے اس کرم میں کرم کلاس میں نوٹس کی اہمیت ہوتی ہے دوستو تو کلاس نوٹس آپ کو ضروری ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور کل ستہ رنگ کی تھیوری میں پیپر میں چودہ رنگ کے ٹیکسٹ بک کے اگزامپلز سمسط کوششنز اور آدھی آواز سے سمجھا کریں تاکہ ان میں سے کچھ تو آواز سے ہی پرسن پوچھے جاتے ہیں دوستو ان میں سے بہت سارے کوشن بن کر کے آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ گٹ ورسو کے بول ٹیسٹ پیپر کو آواز سے سالو کریں تتھا کم سے کم دس سیمپل پیپر اپنے پاس اپنے لکش کی لیے رکھیں آپ نے اگر سیمپل پیپر ابھی تک نہیں سنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں سیمپل پیپر کے بارے میں دوستو سیمپل پیپر آپ موڈل پیپر ہی ہوتا ہے آپ اپنے کسی نزدیکی دوست جو آپ کلاس ٹویلتھ کر چکا ہو کلاس ٹینتھ کر چکا ہو کلاس ٹویلتھ میں ہو تو ٹویلتھ کر چکا ہو ٹینتھ میں ہو تو آپ ٹینتھ کر چکا ہو تو آپ اپنے کسی دوست ہے اس کا کوشن پیپر لے سکتے ہو اور اس کو سالڈ کرو دوستو جب آپ اس کو سالڈ کرو بھرسک پریکٹس کریں اور اس میں ٹیچرز اور سہ پاٹھیوں کی ہیلپ ضرور کر سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں کر بھی سکتے ہیں اگر سمیں اور دوستو میں آپ بتا رہا تھا کہ یہ جو پرطیق چیپٹر ہیں ان کے آپ اپنا فارمولا الگ بنال لیں اور ان کے جو ڈیریویشن ہیں ان کو سبھی ایک الگ الگ پنے پر لکھنا شروع کر دوستو تاکہ جب آپ پرکش پاس آجائے تب آپ پننوں کو دیکھ کر کے فٹا فٹ سے تیاری کر سکتے ہو اور تیکسٹ بک میں دیئے گئے سمجھ گراف سمجھ لیں اور سبھی جتنی چیز آپ کرنی ہے ان کو سب کو لکھ کر 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 دوستو اور نیومیریکل میں پرچی سٹیپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ نے ایک سٹیپ صحیح کیا ہے تو ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا یا پھر جو بھی نمبر آپ کا اس سٹیپ کا ہوگا وہ نمبر آپ دیا جائے گا تو سٹیپ مارکن یہاں پہ ہے تو زیادہ تص آپ نیومیریکل صحیح کرنے کی کوشش کرنا اور اگر آپ پورا نیومیریکل صحیح ہوتا تو آپ کو فول نمبر دی جائیں گے اس لئے سٹیپ لکھنے میں کنجوسی کافی مہنگی پڑ سکتی ہے اس بات کا عوش دھیان لکھ اور آپ پورے سٹیپ لکھنے کی کوشش ضرور کیا کریں اتر لکھنے پہ صحیح اونٹ کا پریوں کرنے کی عادت ڈال دوست تو یہ چیز جو میں نے آپ بتائیں یہ کچھ ٹپ ہوتی ہیں ہر ایک ٹاپر بچے جو میں آپ بتا رہا ہوں ہوں تو اس وڈیو کو اگر آپ نے ابھی تک شیئر نہیں کیا ہے اپنے سب دوستوں سے تو ترنت وڈیو کو شیئر کر دو یار شیئر کر دو گے پورے شوشل میڈیا پلیٹ